دوستو یہودی اور بنی اسرائیل کیا ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے جی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ڈیلی ہم سارے ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے آج سے چار ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں پہلی بار آباد ہوئے فلسطین کو اس زمانے میں کنان کہا جاتا تھا یہاں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے اسرائیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام توریت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشن عظیم قومیں بناوں گا تم دونوں کی اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوں گی اسرائیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے فرساق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے لیکن یعقوب علیہ السلام ان بارہ بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے جیلس ہوتے تھے پھر آگے جو ہوا اس کے بارے میں لگ بگ ہم سبی لوگ جانتے ہی ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں اس ٹاپک پر ایک الگ سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا اور یوسف علیہ السلام مصر یعنی ایجپٹ کے وزیر آزم بنے اور پھر کچھ ہی سال بعد ہر طرف بھکمری آنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارہ بھائیوں کو فلسطین سے نکال کر ایجپٹ میں آباد کر دیا آہستہ آہستہ یعقوب علیہ السلام کے ان بارہ بیٹوں کی اولادیں ایجپٹ کی ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے لگیں بزنس، ٹریڈ، ایگری کلچر سب میں بہت زیادہ طاقتور اور اسٹرونگ ہونے لگیں جس طرح آج بھی یہودی جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سب سے پاوفل کمیونٹی بن جاتے ہیں ایجپٹ میں بنی اسرائیل کی طاقت سے گھبرا کر آہستہ آہستہ فیرون نے ان پر ظلم کرنا اشارٹ کر دیا پھر سارے بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا لیا لیکن چار سو سال بعد اللہ نے انہی بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیل لیوی کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا جن کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو فیرون کی غلامی سے آزاد کرا لیا اور ساروں کو اپنے ساتھ فلسطین لے گئے اور اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ فلسطین پر حملہ کرو لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے ہم نہیں لڑ سکتے اور یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فیرون کی غلامی میں بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی مطلب بالکل ایک بے غیرت قوم بن چکی تھی جس پر اللہ نے انہیں چالیس سال تک اس ریگستان میں رہنے کی سزا دی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ چالیس سال ہی کیوں کیونکہ ان چالیس سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فیرون کی غلامی کی سوچ میں بڑی ہوئی تھی وہ بلکل ختم ہو گئی اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بلکل آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی اور آخر بنی اسرائیل کی اس نئی جنریشن نے فلسطین اور یرشلم کو فتح کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سال تک رہے لیکن پھر انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا جس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو بارہ قبیلوں میں سے ایک قبیل یہودی کی اولاد میں سے ایک پیغمبر چنا جن کا نام تھا دعوت علیہ السلام جنہوں نے یرشلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا اور ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام نے یہاں پہلی بار عبادتگاہ بنائی بنی اسرائیل کا سب سے طاقت بر قبیلہ یہودہ کی اولادیں بن چکی تھی کیونکہ سلمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقت بر بادشاہ کا تعلق یہودہ کی قبیلے سے تھا لیکن سلمان علیہ السلام کے بیٹے رہو بوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھے جس کی وجہ سے یہودیوں کے ان بارہ قبیلوں کی آپس میں بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی اور آخر سلمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی بنی اسرائیل کے دس قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودہ قبیلے سے آزاد کر لیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی The Kingdom of Israel اور صرف دو قبیلے یہودہ اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے بنی اسرائیل کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا سیریا کے علاقے سے اسیرین ایمپائر نے فلسطین پر حملہ کیا اور Kingdom of Israel یعنی ان دس قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے اس کے بعد اسیرین ایمپائر نے سلمان علیہ السلام کی سلطنت یہودہ قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے اب یہاں ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے دریائے فرات کی ایشٹ میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بلکل بدل گیا اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف دو ہی قبیلے باقی رہے یہودہ اور بنیامین کا قبیلہ لیکن ان پر حکومت یہودہ قبیلے کی ہی تھی جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودہ پڑا اور آج تک اسی یہودہ قبیلے کی وجہ سے ہم انساروں کو یہودی کہہ کر پکارتے ہیں اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے صرف دو قبیلوں کی اولاد ہے باقی کے دس قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں بنی اسرائیل کے دس قبیلے غائب ہونے کے بعد دو قبیلے باقی رہے اور ان کی حکومت بھی زیادہ دن نہیں چل سکی کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی جس کے بادشاہ کا نام بخت نصر تھا بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں پر اتنا ظلم و ستم کیا ان کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا لیکن ان سب کے ستر سال بعد ایران کے ایک بہت نیک دل بادشاہ سائرز دی گریٹ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس سے فلسطین میں آباد کیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا لیکن چھے سو سال بعد پھر رومن ایمپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا ہے اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیبار باقی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ دیبار یہودیوں کے لیے ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ لیکن اب پویسچن یہ ہے کہ یہودی اتنی پیسے اور طاقتور ہونے کے باوجود اس ٹیمپل کو بنوا کیوں نہیں رہے تو دوستو یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحہ آئے گا اور پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا یہاں تک کہ ان دس قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں ان ساروں کو دوبارہ فلسطین میں یونائٹ کرے گا اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا بلکل اس طرح کہ جس طرح سلمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری بار بنائے جائے گا جو پہلے سلمان علیہ السلام اور پھر سائرس ڈی گریٹ نے بنایا تھا اور اسی چیز کا پچھلے دو ہزار سال سے یہودی انتظار کر رہے ہیں فلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں